موسیقی مسیح یسو کے عظیم بابر کا جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھر مالکو میرا اسلام میرا نام پاسٹر بابر ایمینویل ہے اور میرے ساتھ ہیں پاسٹر آفتاب شمیم اور میرے ترک لیم فلیشپ کی وجی جیسے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے سارے پیار کا محبت کا جو آپ اپنے لائکس کمنٹ کی صورت میں کرتے ہیں آپ نے لاست جو ہمارا اپیسوڈ دیکھا جس میں آپ نے بتایا کہ دانیل نبی نے نبوکت نصر بادشاہ کے خواب کی تبیر کی اس میں مورت کا ذکر کیا گیا تھا کہ کس طرح سے اس نے بتایا کہ بادشاہ آپ کے خواب کی جو تبیر ہے جو آپ نے سر دیکھا سونے کا جو آپ نے سینہ چاندی کا اور پیتل اور لوہے کے جو پاؤں دیکھے اس کی ساری تبیر ہم نے آپ کو بتائی تھی لاست اپنے اپیسوڈ میں اور آپ نے بہت خوبصورت کمنٹ کیے آپ نے سوالات اس میں پوچھے جن کا میرے خیال سے ہم نے مفصل طریقے سے آپ کو جواب دیا تو ابھی وقت ہے کہ ہم دانیل نبی کا جو ساتوہ باب ہے اور اس میں جو انہوں نے چار ہیوانوں کو چار جانداروں کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا ان کی حقیقت پاریس صاحب سے جانیں گے اور ہم شکر گزار ہیں پاریس صاحب کے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور خداون کے ان مقاشفات کو پاک روح کی ہدایت میں ہمارے ناظرین کو اس سے ایام کرتے ہیں جی بائیسو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام آخری ایام کی نبوتوں میں خداون آپ کو برکت دے کہ ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے دانیل کا اور مقاشفہ کی تفسیر کا اور خداون میں بڑی برکت دے رہے ہیں بیورز کافی آ رہے ہیں اس بات کے لیے ہم اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتا ہے ہمارے پروگرام کو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سانت سے دیکھ رہے ہیں تو پچھلی دفعہ جس طرح کے پاریس صاحب نے میں بتایا کہ جو نبوت کر نظر نے جو مورتی دیکھی تھی اس کی تفسیر جو ہے وہ اس کی انٹرپٹیشن جو ہے دانیل نے کی دانیل جو تھا وہ تین دفعہ خدا کے حضور جبتا تھا اور اس کی کھڑکی جو تھی جہاں پہ وہ دعا کرتا تھا وہ یرشلم کی طرف کھلتی تھا حیکل کی طرف حیکل کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان پر خدا اپنی جو روئیں ہیں وزار کر ساہش کرتا ہے اور میں جب اس کا متعلقہ کر رہا تھا تو جتنی رویا دانیل کو خدا نے انڈ تک بتا دی ہے نا کسی اور نبی کے کوئی ایسا نہیں بتایا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوہنہ عارف پر وہ چیزیں آشکارہ ہوئی ہیں اور تو میں سمجھتا ہوں کہ دانیل جو خدا کا بڑا عزیز اس کے بارے میں لکھا ہے عزیز مرد تھا یہ نہیں خدا کا بڑے پیارہ تو جو خدا کے بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں ان پر خدا جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جو نبو ہوتے ہیں جو پیشن ہوئی ہیں وہ ان کی تفسیر بتا دیتا ہے تفسیر بھی بتا دیتا ہے ایون کہ میں نے دیکھا کہ جب دانیل نبی کو ہم پڑھتے ہیں اس کے کتاب میں اس کو سمجھ نہیں تھی آ رہی تو فرشتہ کو بھیجا گیا اس کی رہنمائی کے لئے کہ جا کے اس کو ساری تفسیر کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے یہ بڑی خوبصورت موال بتائی ہے آپ نے کہ جتنی بھی رویاں ہیں ان کی ساری ساروں کی تفسیر دانیل کی کتاب میں بھی ہے اور جس کی سمجھ اس کو نہیں لگتی تو وہ اس کو کہتا ہے یہ آخری زمانہ میں سمجھ لگے گی لوگ تحقیق کریں گے اور پھر ان کو پتہ جائے گا یہ کیا ہے تو پانی صاحب لاست جیسے ہم نے اپنے ویوز کو بتایا تھا اپیسوڈ میں کہ ہم چار جانداروں کا چار حیوانوں کا ذکر کریں گے کہ دانیل نے جو اس مندر میں سے وہ نکلتے دیکھے وہ پلیز آپ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ان کی تفسیر کیا ہے یہ چار جاندار چار بادشاہ اور ان جانداروں کی شبیہ بھی ہمیں بتائی گئی ہے جس طرح کہ ہم کلام مقدس میں سے اس کو پڑھتے ہیں کلام مقدس میں اگر ہم اس کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں گے دانیل نبی کا صحیفہ اس کا ساتھوں اباب اس کی تیسری آیت تھے اگر ہم شروع کریں تو کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے ساتھوں اباب اس کی تیسری آیت اور سمندر سے چار بڑے ہیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے پہلا شیر ببر کی مانت تھا اور اقاب کی سے بازو رکھتا تھا اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کی سر پر اکھارے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دیو سے دیا گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور دوسرا ہیوان ریچ کی مانت ہے اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے موہ میں اس کے دانتوں کے درمیان تین پسلیاں تھی اور انہوں نے اسے کہا کہ اٹھا اور کسٹر سے گوشت کھا پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور ہیوان تیندوے کی مانت تھا جس کی پیٹ پر پرندے کے سے چار بازو تھے اور اس ہیوان کی چار سر تھے اور ست نصر سے دی گئی اور پھر میں نے رات کو رہا میں دیکھتا ہوں چوتھا ہیوان خولناک اور حیبتناک اور نہایت زبردست ہے اور اس کے دانت لوہے کی اور بڑے بڑے تھے اور وہ نکل جاتا اور ٹکرک ٹکرک کرتا تھا اور جو کچھ باقی بجتا تھا اس کو پاؤں سے لتار تھا اور یہ ان سب پہلے ہیوانوں سے مختلف تھا اور اس کے دس سینگ تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا ہیوان ہے اس کی شیپ کیسی شکل کیسی ہے شیر ببر کی مانت اور اکاگ کیسے بازو رکھتا تھا تو یہ سلطنت جو تھی وہ بابل کی تھی نبوکر نصر کی نبوکر نصر کی آپ کو جو آپ نے لاسٹ پائش سب سوری میں نے انٹرپٹ کی آپ کو وہ جو سونے کا سر سونے کا سر جو تھا جو مورتی کا سونے کا سر اور ہیڈ آف گولڈ جو تھا ہیڈ آف گولڈ سونے کی مورتی کا سر بابل کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اسی طرح شیر ببر جو ہے اور اسے جو کعاب کے بازو دیئے گئے ہیں یہ بابل کی حکومت کو ظہر کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بنی اسل قوم میں سے دو قبیلے جو تھے کون کون سا یہودا کا قبیل اور بینی امین کا یہ بابل کی غلامی میں گئے ہوئے تھے جس کو نبوکر نظر اسیر کر کے لیا آیا تھا اور یرمیہ کے دور میں یہ پچھلی دفعہ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں اس کا جائزہ لے چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت جو تھی نبوکر نظر بادشاہ کی اور یہ پھر آکھ ہم اس کے بیٹے کی حکومت جب آتی ہے بلشہذر کی جب اس نے حیکل کے پرطروں میں مینوشی کی اور بہت پرستی کی تو ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے وہ لکھ دیا منی منی تکیلو پرسین اور اسی دن اس کی جو ڈیتھ ہو گئی سلطنت پھر کس کے پاس چلی گئی پرشیہ کا حکمران آیا مادی اور فارسی فارس کا تو یہ دونوں حکومتیں آپس میں بابل کی اور پرشیہ کی ملکو اس کو کیا کہتے ہیں میڈو پرشیہ کی قومت اور یہ کس کو دار کرتی ہے اس کو دیکھیں دوسرا جہاندار کیا تھا اور دوسرا ہے وہاں ریچ کی مانت اور اس کے مو میں تین پسلیاں تھیں یہ تین پسلیاں تھیں یہ تین پسلیاں تین اور حکومتیں ہیں جو اس کے جس کو اس نے نگل لیا نگل لیا اچھا ایک تو بابل ہو گیا اور باقی تین نہیں تین تین حکومتیں تین اور بھی تھی کیونکہ یہ جو حکومت تھی نا میڈیو پرشیہ یہ بہت ستائیس سال تک قائم رہی ہے اچھا بہت لمبار سا رہی ہے اور آخری جو شہنشاہ ایران جس کے خلاف آیت اللہ خمینی نے جب بغاوت کی تھی اس کے بعد شہنشاہ جو تھی وہ ختم ہو گئی ایران پیڈیو پر اچھا وہ تب سے ابھی تک مطلب کے چلتی رہی 1967 کی کوئی بات ہے یہ ایکجیکٹ مجھے نہیں اس کا پتہ لیکن جب ایران کا انقلاب آیا تھا آیت اللہ خمینی نے شہنشاہ ایران کے خلاف بغاوت کی تھی اور پھر شہنشاہ ایران کو جو تھا باہر ایران میں جانا پڑا یہ تقریبا 27 سال پرانی حکومت ہے تو اس میں اور بھی بہت ساری حکومتیں شامل تھی یہ بہت میڈیو پرشیہ کی حکومت بڑی واسٹ حکومت تھی اور بڑی پاورفل حکومت تھی پھر اس کو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یونانیوں نے آ کے اس کو ختم کیا ہم دیکھتے ہیں اس تصویر میں کہ ایک بکرہ ہے جس کا ایک ہی سینگ ہے اور وہ سینگ جو ہے بڑا اونچا سینگ ہے اور یہ کس کو ظاہر کرتا ہے سکندر آزم سکندر آزم نے آ کر مادیوں اور فارسیوں کی حکومت کو کیا گیا تھا ختم گیا ختم گیا یہ تقریبا 27 سو سال کے بعد ہاں جی 27 سال بہت بڑا عرصہ ہے بہت بڑا عرصہ ہے اور اس کا ذکر بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے ایک ایسا بکرہ تھا جسیم تھا جسامت میں بڑا تھا بڑا تھا اس لیے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس حکومت کو ختم کیا مینڈا جو تھا جس کے دو سینگ تھے وہ میڈیو پرشیہ کو رپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا جس کو آپ نے ابھی بیر ریچ کا نہیں نہیں جو ریچ ہے نا وہ میڈیو پرشیہ بلکو ٹھیک آپ کے یہ آپ ڈائیگرام میں بھی اس کو دیکھتے ہیں یہ وہی حکومت ہے جس کو کس نے ختم کیا سکندری آدم سکندری آدم جو تھا تقریباً اس کی بتیس سال کی عمر میں اس نے یہ ہمارے جیلم تک آگیا تھا اتنا بڑا سلطنت پر اس نے قبضہ کھار لیا تھا اور یہ بڑا پاورفول تھا اور جب یہ یہ اوشلم میں آیا بڑی درچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں یہ اوشلم میں آیا تو اس وقت سردار کھائیں وہ گبرا رہا تھا تو خداون سردار کھائیں سے ملا اس نے کہا کہ تو اپنا پورا لباس پہنا پورا لباس پہنا اور جب وہ آئے گا تو اس کو بھی میں نے دکھا دیا ہے جو شخص یہ لباس پہنے وہ میرا ہی بندہ ہے اچھا تو پھر جب سکندری آدم حیکل میں آیا تو اس نے بائبل کا حوالہ بھی پڑا اس کے سامنے کہ تیرے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو تو وہ بڑا خوش ہوا اس نے کوچھ نہیں اس کو کہا تو اسی طرح پھر وہ چلا گیا اور مجھے یاد ہے کہ نئے اہد نامہ میں سکندریہ جگہ کا بھی نام ہے یہ میں کہا وہی مقام ہے جہاں پر سکندری آدم آیا تھا اور وہاں پر وہ سارا علاقہ تو وہ اس کا نام ہی انہوں نے یونان سے چلا ہے نا یہ تو یہ الیکزنڈریہ کا اس کے نام سے منصوب کر دیا گیا یہ افغانستان میں بھی آیا ہے اور اس کی ایک بیوی جو تھی جس کا نام رکھ سونا تھا اچھا چھا اسکندری آدم کی اسکندری آدم کی اس کا تعلق افغانستان سے تھا اوکی اور یہ میں نے ہسٹری میں اس کے بارے میں تھوڑا پڑا ہے تو اسکندری آدم کی حکومت جو ہے وہ پھر جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے چار جرنیل جو ہیں پیش صاحب یہ جسیم بکرا وہی ہے جو تینڈوے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے چار سر ہیں اور اس کے چار پر ہیں ہاں یہ جسیم بکرا ہے نا یہ ظاہر کرتا ہے اسکندری آدم کو بالکل اور جو یہ تینڈوہ ہے یہ اسکندری آدم کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے وہ جو اس کے آپ بتا رہے تھے کہ چار جرنیل تھے بلکل چار آگے یعنی اس کی حکومت وہ آگے چار اسوں میں جس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ چھٹی آیت میں اور پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اور ہیوان تیندوے کی مانگ ہے جس کی پیٹ پا پرندے کے سے چار بازو ہیں یعنی چار بازو جو چار اس کی سلطنت کے جو آگے چار جرنیل تھے چار جرنیل تھے اب ہم ان کا تھوڑا سا ذکر دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ جرنیل تھے یہ الیکسنڈر ایمپائر جب ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو پہلے میسوڈون دوسرا پرگمہ پھر ہے سلوکس پھر ہے پڑولمی اچھا یہ ڈیوائیڈ انس نے چار جو اس کے جرنیل تھے پوری حکومت ان میں ڈیوائیڈ ہوگی اور یروشلیم میں کون تھا یروشلیم میں یروشلیم میں سلوکس سلوکس کی حکومت سلوکس ایمپائر یہاں تک دیکھیں نا یہاں تک جو آ رہا ہے یہ سلوکس ایمپائر تو اس وقت انٹی آکس فور تھا جس نے کیا کیا حیکل پر قبضہ کر لیا حیکل پر قبضہ کر لیا پھر جو شریعت کی کتاب تھی اس کو پھاڑ دیا یعنی اس کو بڑا بے حرمت کیا اور اپنے ڈیوٹا جس کا نام جوپیٹر تھا اس کو وہاں پہ رکھ دیا حیکل کے اندر حیکل کے اندر وہی جو قربانی بھی اس نے کی قربانی بھی اس نے کی وہاں پہ سلوکتی ہے اور پھر یہ جو اور بھی بہت سی برائیاں تھی ہومو سیکشویلیٹی وہاں پہ پروائی اور اڈلٹری ہے اڈلٹری زناکاری بدکاری ہر قسم کی بدکاری جو تھی نا اس نے کروائی تھی تو یہ جو تھا اس کا سلوکس جو تھا اس کا ذکر ہمیں مقابیوں کی کتاب میں ملتا ہے بلکل یہودہ مقابی جس نے پھر اس کے خلاف ایکشن کیا جماعت بنائی یہودہ مقابی جو نا اس کے خلاف اٹھا اور اس نے پھر کیا کیا اس کو بغیاء گیرسلم سے ہے اپنے ایریا سے اور پھر اس نے دوبارہ ہیکل کی تجدید دوبارہ کیا اس کو پاک کیا اور عید تجدید کا بھی ذکر ہے اچھے یہ وہی عید ہے ہاں یہ وہی عید ہے اور بنیسر قوم بھی اس کو بناتے ہیں بناتے ہیں تو یہ اس کا دور اس کے بعد ہمیں جو ہے ذکر ملتا ہے چوتھا جاندار جو ہے روم کی سلطنت آجا رومی سلطنت جو ہے بہت بڑی حضرت آجا اگر ہم اس کا مطالعہ کرے ہیں گستس سے لے کر آگے بہت سارے شہنشاہ آتے ہیں جنہوں نے مسیحت کو عبدتا میں بہت سا ہتانگ بھی کیا اور جس میں سے ہمیں ملتا ہے کہ میرو بادشاہ جو تھا یہ ہیٹی ٹرائس کو ریپریزنٹ کرتا ہے میرو جو تھا اس نے رومی آگ لگا کر مسیحوں پر کیا کر دیا انجام لگا دیا اور خود جو تھا وہ ساد بجا رہا تھا باہر کوش ہو رہا تھا تو یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی سلطنت ہے اور پھر جو ہے یہ چونکہ آئرن کی طرح مضبوط تھی لیکن بکھر گئی ہے دو ایسو میں ڈیوائیڈ ہو گئی رومی سلطنت ہے تو یاد رکھیں رومی اتنا مسیحیت کو تانک کیا آخر جو ہے کہ رومی دو جرنیل تھے اس کو آسمان پر کوئی سلیم نظر آئی ہے وہ اس نے اعلان کر دیا کہ ہم مسیح کے ہو گئے ہیں وہ کیا نام تھا پادشاہ گا کسٹنٹین کسٹنٹین پھر اس کی ماں آئی یرشلی میں اس نے ساری بحالی کروائی کسٹنٹین کی جو ماں تو دوسرا یہ ہے کہ کسٹنٹین نے جب مسیحوں کو تو تھوڑا رحم ہو گیا لیکن مذہب میں عمل کا میشن ہو گئی کیونکہ جو ان کی منسٹری تھی ان کی جو بادگاہیں تھی انہوں نے چرچت کا روپ دار لیا اور جس کی وجہ سے بد پرستی پر چرچ میں آ گیا یہ جو ہم دیکھتے ہیں ازار سانی سے تو مل گئی تھوڑی سی آرام مل گیا لیکن چرچ کے اندر عمل کا میشن آ گیا کچھ روم کی جو رومن کیتلک مانگی پھر پہلے تو کیتلک سی جس کی بنیاد جو تھی وہ کس نے رکھی تھی پترس نے رکھی پترس نے رکھی اور آپ کو پتہ ہے کہ میروں کے دور میں ان دونوں کو شہید کیا گیا اچھا ایک تو پترس اور دوسرا پترس کو الٹا چلیف لٹکایا گیا جب اس کو سیدھا لٹکانے لگ تو اس نے کہا نہیں مجھے جو ہے وہ کیا کر الٹا چلیف لٹکاؤ کیوں کہ میرا یسی سیدھا سیدھا پھر پڑا تو اسی کے دور میں اس کو شہید کیا گیا اور پولوس کو پولوس کا سار بھی کلم کر دیا گیا کلم کر دیا گیا کل ہڑے کے ساتھ لیکن اس کے سار سے بھی تین دفعہ یسی کی عواض نکلی تھی اس قدر وہ یسی سے پیار کرنی والا شخص تھا پولوس ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیرو ہے یہ بھی انٹی کریسٹ کو رپریزنٹ کرتے ہیں ان تاکس جو ہے وہ بھی کیس کو ریپرزیم کرتے ہیں کیونکہ اس نے بھی آپ نے آپ کو بڑا بنایا تھا کہ میں بہت بڑا ہوں تو یہ انٹی کرائیس کو ریپرزیم کرتے ہیں بڑے بول بولتے ہیں جتنے بھی بڑے بول بولتے ہیں وہ کیا ہیں انٹی کرائیسٹ گمانڈ کی باتیں کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں مل جاتی ہے فیوچر پاؤں میں آہ دیکھ لیں یہاں لوہا اور مٹی مٹی مکس ہیں دونوں یہ مکسٹ سلطنت آئے گی اور ہے یہ روم کی اچھا آپ یورپین یونین کے اندر جو ٹین نیشنز ہیں دس نیشنز ہیں اور ان کے اوپر حکومت کون کر رہا ہے روم کی حکومت اور ان کے اوپر جو میں نے سٹڈی کی ہے جو میں نے دیکھا اس میں جو نائنٹی پرسنٹ وہاں پر جن کا اثر اور رسوخ ہے وہ کیتلکس ہیں کیتلکس ہیں یعنی پوپ کی حکومت ہے پوپ کی حکومت ہے تو یہ ہے بہت ویک ہے کیونکہ مکسٹر ہے حکومت کا کیا ہے مکسٹر ہے دس ہی ہے کیونکہ ان دونوں کا میل نہیں ہو سکتا جو جو پاؤں کی دس انگلی ہیں پانچ انگلی ہیں اس پاؤں میں ایک دوسرے میں پاؤں تو یہ کس کی بنی ہے مٹی کی اور لوہے کی مٹی اور لوہے کا میل نہیں ہے مٹی اور لوہے کا آپس میں میل نہیں ہے تو یہ نہیں کہ یہ کمزور سلطنت ہوگی آخر دور مگر آپس میں زیادہ بنے گی نہیں بنے گی نہیں ڈیوائیڈڈ کینگٹم ہوگی آخری جو کینگٹم ہوگی جی تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس میں نے آپ کو چار جانداروں کے مطلق مفصل بتایا ہے کہ پہلا جاندار کس کی معنی تھا وہ تھا ببرشیر کی معنی ہاں جی ببرشیر کی معنی اور اکار کی سے بازو تھے ایسے ہی ہے دوسرا جاندار ریچ کی معنی پہلا جو تھا ببرشیر وہ کس کو ظاہر کرتا ہے وہ بیبلین کو باول کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا جو تھا ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے میڈو پرشیہ میڈو پرشیہ یہ تقریباً حکومت ستائیس سو سال تک رہی ہے آخری شہنشاہ ایران جو ہے وہ اس کو آ کے آیت اللہ خمینی نے اس کی حکومت کو گرایا تو اس کے بعد آیت اللہ خمینی کی حکومت دی جاری ہے ابھی تک ہاں جی وہ آگے ان کی اور کیابنٹ باری جو سلطانی سلطہ تھا باری شہنشاہ کا سلطہ وہ کیا ہو جائے گی ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تیندوے کا جو حکومت ہے وہ کس کی تھی گریکس کی گریس کی یونان سکندر کی سکندری آزم کی سکندری آزم کی حکومت نے پھر کیا کیا اس حکومت کو آگے ختم کیا اور آخری آپ نے بتایا کہ دس سنگ ہیں لیکن اس میں ایک چیز آپ نے کلیر نہیں کی اس میں نکھا ہے کہ ایک سنگ اس میں سے نکلا جس کے اندر انسان کسی دو آنکھیں تھی اور اس کا موہ تھا جس نے بہت سی باتیں کی یہی میں نیرو کا پتہ رہا ہوں اچھا وہ نیرو ہے وہ نیرو ہے جس نے بڑا اکلیس کا کوئی تانک کیا تھا اس کے علاوہ داستہ بادشاہ جو رومی تھے انہوں نے بڑا تانک کیا تو نیرو نے تہا ہی کر دی رہا ہے اچھا اچھا نیرو کے دور میں تو یہ جو ہمارے دو بڑے خادم پترس اور پالوس شہید کیا گیا تھا اور بڑی ازار سانی جب ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مسیحوں نے آگ لگائی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس قدر تشدد ہوا ہے ہمارے جو مسیحی تھے ان کو بڑے بڑے سٹیڈیم میں لے جائے جاتا تھا اور شیروں کو ان کے پر چھوڑ دیا جاتا تھا تو اس کا پیش سب ریولیشن میں بھی کوئی ذکر ملتا ہے ریولیشن میں ہم دیکھتے ہیں